دوستو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور میں اسے اس کے خاون کے گھر بیجنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کوئی خوشبو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ انایت فرمائیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت خوشبو موجود نہیں مگر کل صبح ایک چوڑے مو والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی لے کر میرے پاس آنا دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازووں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنے شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی پھر فرمایا کہ اسے لے جا کر اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہنا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے پس جب وہ آپ کا پسینہ مبارک لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المعین یعنی خوشبو والا گھر رکھ دیا گیا